کیا آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آنے والے کوئیچن کے آنسر کا پتہ ہے؟ کیا آپ بورڈ ماس رول کو جانتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح کے کوئیچن سالو کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ان سبھی کوئیچن کا آنسر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم ان سبھی کوئیچن کا آنسر دیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ڈو آور چینل تو سب سے پہلے ہم یہاں پر سکرین پر موجود اس کوئیچن کو سالو کر لیتے ہیں تو اس کوئیچن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں بورڈ ماس رول کو یوز کرنا ہوگا تو اگر آپ بورڈ ماس رول کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت سکرین کی رائٹ سائیڈ پر ایک لنک آ رہا ہوگا آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو آپ بورڈ ماس رول کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے بورڈ ماس رول کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے تو اسی رول کو ہم یہاں پہ بھی فالو کریں گے اور اسی رول کے مطابق ہم اس وقت سکرین پر نظر آنے والے موجود کو سالو کریں گے تو بورڈ ماس رول کے مطابق ہم سب سے پہلے بریکٹس کو سالو کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مرپس بریکٹس موجود ہیں تو وہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ سالو کریں گے تو بورڈ ماس رول کے مطابق ہم یہاں پہ سب سے پہلے بریکٹس کو سالو کریں گے تو بریکٹس یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ بریکٹس کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا جب وہ ہمارے پاس آنسر 4 آ جائے گا تو اس لئے ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے بریکٹس کے اندر جو بھی ہمارے پاس ویلیو آ رہی تھی اس کو ہم نے سالو کر لیا ہے جو کہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 ہمارے پاس 4 آ گیا ہے اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس بورڈ ماس رول کے اندر وہ ڈویجن کا آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس آرڈر تو ہے نہیں کیونکہ بی کے بعد جو اگلا الفابیٹ ہے وہ او ہوتا ہے تو او کا مطلب ہوتا ہے پاورز تو کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اس قویچن کے اندر پاور کوئی موجود ہے ہی نہیں تو اس لئے ہم اس سے اگلے الفابیٹ کے اوپر چل جائیں گے جو کہ ہمارے پاس D ہے تو D کا مطلب ہوتا ہے جی تو یہاں پہ ہم دویجن کو سالو کریں گے تو یہاں پہ کونسی دو ویلیوز ڈوائیڈ ہو رہی ہیں جی 8 ڈوائیڈ ہو رہا ہے 2 کے اوپر تو یہاں پہ ہم کہہ کریں گے جی سمپل 8 کو 2 کے اوپر ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ جب ہم 8 کو 2 کے اوپر ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 4 آ جائے گا اور جو 4 ہمارا بریکٹس کے اندر تھا وہ ویسے ہی آ جائے گا تو آپ اس کے اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی تو D کے بعد جو اگلا الفابیٹ ہے بورڈ ماس رول کے اندر وہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ڈویجن کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کا کرنا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کوئی بھی ملٹیپلیکیشن کا سائن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ 4 جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس بریکٹس آ جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس 4 آ جاتا ہے اور پھر لاس کے اوپر ہماری بریکٹ کلوز ہو جاتی ہے لیکن آپ نے پڑا ہوگا کہ ہم اس بریکٹس کو اگر ختم کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ ملٹیپلائی کا سائن لگا سکتے ہیں تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو ہم نے بریکٹس کو رموو کر دینا ہے ان کو ہٹا دینا ہے اور ان کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ ملٹیپلائی کا سائن لگا دینا ہے تو سمپلی پھر ہم جاتے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 4 ملٹیپلائی بھائی 4 ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ 16 آ جائے گا تو اس طرح ہم اس کوئچن کا آنسر نکال لیتے ہیں جو کہ مارے پاس 16 آتا ہے تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کوئچن کا آنسر جو ہے وہ غلط نکالتے ہیں اور یہ والا کوئچن جو ہے وہ اکثر آپ کے انٹی ٹیسٹ کے اندر پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس کیلکلیٹر تو ہوتا نہیں ہے تو آپ نے وہاں پہ بورڈ ماس رول کو ہی یوز کر کے وہاں پہ اس کوئچن کا آنسر جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے تو یہ وہ والا کوئچن ہے جو کہ اکثر یعنی کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس کا غلط آنسر بتاتے ہیں تو آپ نے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اسی طرح کے کوئچن آ جائیں تو آپ نے بورڈ ماس رول کو ہی فالو کرنا ہے کوئی بھی کوئچن جو ہے وہ بورڈ ماس رول کے علاوہ کسی میسر کے ذریعے سالو نہیں کرنا ہے اگر آپ سالو کریں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ غلط نکلے گا تو اس کوئچن کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کیا ہے تو اسی میتھر کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تو میں آمیت کرتا ہوں جی کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور لاسٹ کے اوپر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی جو انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں جو انٹرسٹ کے کوئیشن کے ریلیٹڈ ہوں گی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر